مکدس زیریس مکدس زیریس نے پلیجینیزم کی بھرپور مخالفت کی اور اسی مخالفت کی وجہ سے وہ زبال کا شکار ہوئے مکدس زیریس نے بہت سی علاقہ سینرز کروائی اور ڈاغما کی تاریخ میں کانسل آف آرنج ایک تاریخی حصیت رکھتی ہے مکدس زیریس ایک بہت بڑے ماہر علمی الہیات نہیں تھے مگر ایک بہت بڑے مبلغ تھے مکدس زیریس کے بہت سے سرمنز ان کی موت کے بعد بھی استعمال ہوتے رہے اور انہیں محفوظ بھی کیا جا چکا ہے مکدس زیریس نے رہبوں اور رہبات کی رہنمائی کے لیے قوانین بھی لکھے آج کی پہلی تلاوت مکدس یعقوب کے خط کے پانچویں باب سے لی گئی ہے اب اے دولت مندو تم آؤ اپنی ان آفتوں کے سبب سے چلا چلا کر رو جو تم پر آنے والی ہیں کیونکہ تمہارا مال کل سڑ گیا اور تمہارے کپڑے کیڑے کھا گئے آج کی انجیل مکدس مکدس مرکس کے مطابق اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ خراس کا پارٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے اور وہ سمندر میں پھینکا جائے ایک شریف انسان جو بڑی نیک زندگی گزارا تھا بگر اس کے دوست اور رشتدار اس کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ اس کا رہنے کا انداز دوسروں سے مختلف تھا اور وہ تمام لوگ جو نائنصافی اور کرپشن کے عادی تھے وہ اس شخص کی مخالفت کرتے تھے ایک دن ایک خجوم نے اس نیک شخص کو اس لیے مار دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نوجوانوں کو پورا نمونہ دیتا ہے کیا ہم دوسروں کی بات گشادہ دلی سے سنتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت پرکت دے آمین